میرا نام خورم نسار ہے اور ڈیفینس فائف فائلنگ کیس کے مطبق میں کچھ بزاہت دینا چاہتا ہوں جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس سلسلے میں میرے خلاف جس طرح کی ویڈیوز چل رہی ہیں میڈیا میں میں اس کے حوالے سے چند باتوں کا بتانا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے پہلی بات یہ کہ میرا جو سالہ ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ بات اتنی بڑی ہوئی ہوئی ہے اس سے میں نے گھر سے اپنا ٹریبل ڈاکومنٹس منگوائے تھے جو کہ ایک عام سی بات ہو سکتی بندہ کسی کو ہی بول سکتا ہے کہ میرے گھر سے جا کے لے ہے اگر کسی کوئی کسی کا ریلیٹرز ہے تو اس کو میں نے بولا تھا کہ کوئی بڑی بات نہیں ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں جلدی جا رہا ہوں چاننا مجھے ویسے ہی تھا اور اس کے علاوہ جو میرے ساتھ ہوا عبداللہ شاگازی مزار کے پاس میں اور مجھے دو چیز میں پر الزام لگائے گیا کہ اس کی گاڑی میں گن تھی ہمیشہ تھا تو پہلی بات تو یہ میں کہنا چاہوں گا جو گن کی بات کی جاری تھی کہ ہمیشہ تھا کہ تیری گاڑی میں گن ہے تو گن کو ایویزیبل ہو رہی تھی ان کو میری گاڑی میں جو ان کو نظر آ رہی تھی پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کڈنیپنگ کا الزام لگایا اور کڈنیپنگ میں یہ کہتے رہے کہ میں نے کڈنیپ کیا بورڈ بیسن سے ایک لڑکی کو اس لے کے زور پر پہلی بات تو ہے کہ میں بورڈ بیسن گیا ہی نہیں اگر بورڈ بیسن میں بہت سارے کوئی سو دو سو کیمرے لگے ہوں گے تو ایک پکچر یا ایک ویڈیو ہی دکھا دیں بورڈ بیسن میں جو کہ نظر آ جائے میں گیا ہی نہیں بورڈ بیسن تیسری بات یہ شائن فورس کا بندہ تھا اس کا کام ہی نہیں تھا مجھے روکنا چوتھی بات یہ تھی کہ جس طرح اس نے مجھے چلو روک بھی لیا تو یہ پروپر پلیس یونیپارم میں نہیں تھا اور جب اس نے مجھے روکا تو اس کے ہاتھ میں گن تھی اور مجھے کہتے دروازہ کھول اس نے میرا زور سے دروازہ کھولا اور میں نے پھر بھی ہلکا تھوڑا شیشہ نیچے کیا پلیس والے میں نے کہا کہ پلیس والے اگر ہیں آپ مجھے اپنا کارڈ شو کرو پلیس کارڈ لے کہا پلیس والے دیکھ نہیں رہا میں نے کہا مجھے نہیں بتا کہ تم پلیس والے ہو کیونکہ آج کا جب پاکستان میں پاکستان میں وردی بکنا عام بات ہے اور ہر کوئی اپنے کارڈز کا وردی پنا کے کہیں پر بھی لکھے جا سکتا ہے پھر میں نے اس سے بولا کہ تم یہ مجھے نہیں شو کراؤ گے تو میں پلیس والا ہنگوں گا اس نے مجھ پر ڈائریکٹ شوٹ کرنے کی مجھے اسی ٹائم کوشش کی اور میں نے ہلکی سی گاڑی بگا کے چند فاصلے پر گاڑی روگ دی کیونکہ مجھے میری اپنی گن جو تھی گاڑی میں تھی جو رائسنس یافتہ تھی میں نے اس کو ہاتھ میں پکڑ کے گاڑی کے باہر کھڑا ہو گیا گاڑی کے باہر کھڑنے کے بعد جب جو ہوئی ویڈیو اس کے بعد جو چلی جو یہ میری ویڈیو بناتے رہے اور پھر میں نے بھی ان کی بنائی لیکن میری ویڈیو صحیح سے بن نہیں سکی ان کی بن گئی اور جو ویڈیو بنی اور جو میڈیا میں چلتی رہی وہ ساری بات کا آپ کو پتا ہے کہ میں نے ان کو بولا کہ پولیس موبائل بولا لو تھانے چلو جس تھانے بولو کہ میں اللہ کی قسم جاؤں گا تو یہ مجھے نہیں لے کے جانا چاہ رہے تھے تھانے میں پھر میری ان سے بات ہوئی تھانے جانے کی اور پھر جب یہ تھانے جانے پہ ہم راضی ہو گئے تو راستے میں بیچ میں بیچ سرک پہ یہ بولتا ہے تھانے نہیں جانا کہیں اور لے میں نے کہہ تمہارے اس میں بات ہی تھی تھانے جانے کے وہاں پہ جا کے کنفرم ہو جائے گا کہ تم واقعی پولیس پولیس فورس میں ہو اور مجھے کنفرم ہو جائے گا لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور زبردستی مجھے دوسرے راستے لے گیا پھر بھی میں نے گاڑی روک لی اور جیسی میں نے یوٹن کرنے کی کوشش کی تو اس نے میری جو سٹیلنگ ہے گاڑی تو اس کو پکڑ کے نیٹرل گاڑی کر دی اور گاڑی روک گئی میں گاڑی سے اتر گیا اترنے کے بعد ہی مجھے بولنے لگا کہ ہم تجھے وہاں ضرور لکھے جائیں گے تو بہت برا کر رہا ہے اگر تو نہیں چلا تو تیر سات بہت برا کر دیں گے میں ڈر گیا میں نے اس کو بولا میں نہیں جاؤں گا تمہیں سے میری تھانے کی بات ہوئی تھی لیکن اس نے نہیں کیا اسی دوران اس نے فرنٹ سیر سے گاڑی کے اندر گھس کے میرے پر فائر کر دیا فائر کیا لیکن اس کی گولی نہیں چلی اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جب یہ فرنٹ سیر سے نیچے جھوکے گاڑی میں گیا تو میں نے اس کا بازو بھی پکڑا لیکن اس کی گولی نہیں چلی پھر یہ دوبارہ بارے نکل کے مجھے بہانے سے باتوں میں لگا رہا ہے اور اپنے ہاتھ میں جو گن ہے اس کا انگوٹے سے اپنا چیمبر انگوٹے سے گرن کا چیمبر صحیح کرنے لگا اور دوبارہ سے مجھے شوٹ کرنے کی کوشش کر رہا اسی دوران میں ڈر گیا مجھے اپنے بیوی بچوں کی یاد آئی اور میں نے اس کو اپنے صرف ڈیفنس میں شوٹ کیا فائر کیا اور وہ جو میرا انٹینشن اس کو مارنا نہیں تھا مجھے صرف اپنی جان بچانی تھی کیا میں نے اپنی جان بچا کے کیا گناہ کیا مجھے میں کیا کر سکتا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اصلی پولیس والا ہے بھی کے نہیں جب اس نے میرے صحیح کیا تو مجھے مجبوراں گولی چلانی پڑھنی ہے مجھے اس کو مارنا ہی ہوتا تو میں اس کو شروع میں ہی مار دیتا لیکن میں نے ایسا نہیں کچھ بھی کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ایسا اگر میں کروں گا تو میرے اوپر بات آئی گی کیونکہ بار بار شروع میں یہی کہہ رہا تھا ہم پولیس والیمن کا شاید ہو بھی سکتا ہے کیونکہ جس طرح کی ان کی حرکتیں تھیں کہ شروع میں آتے ہیں انہوں نے گائی پر زور سے دروازہ کھولا اور بغیر یونی فارم کے بغیر یونی فارم کے تو میں اسی ٹائم یہ ہی سمجھا کہ یہ صرف کڈنیپ پر ہیں اور کچھ نہیں تو میں تو اپنے والد صاحب سے آتا ہوں ملنے سال میں ایک دفعہ میرے والد صاحب زہیر ہیں ایک کی عمر نائنٹی ہے دوسرے میری والدہ کی جو میری والدہ کی جو ایج ہے وہ تقریبا سیونٹی فائل سے ایپی تک ہے میں ان سے ملنے آیا تھا اور میں آتا جاتا رہتا ہوں اور میرے پاس یہ میری گن لائسنس آفتا تھی جو میرے پچھلے اٹھارہ سال سے میرے پاس تھی اگر میں نے کبھی بھی کوئی غلطی یا کچھ میرا کرمینل ریکارڈ میرے گن کے حوالے سے نکلتا تو وہ پہلے ہی نکل آتا میں نے اٹھارہ سال نے کبھی گن کا استعمال غلط نہیں کیا اٹھارہ سال سے جس میں